عزیز کل بار جو آپ درگیہ دہی میں پڑھ رہے ہیں آج ہمارا مضمون ہے اور موضوع ہمارا جو ہے مرسیہ مرسیہ لفظ رسا سے نکلایا ہے رسا جو ساتھ سے لکھنا ہے اندر کی سین سے تو یہ عربی زبر کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رونا ماتم کرنا یا بین کرنا لیکن پھنی شائری میں مرسیہ سے مراد وہ نظم ہے جس میں کسی شخص کے فوت ہونے پر اس کے مرنے پر رج و گم کا اظہار کیا جائے اور مرہوم کے اوصافی حمیدہ اچھی خوبیوں کو بیان کیا جائے واقع کر بنا کے بعد مرسیہ نے منفرد مقام حاصل کیا انیس اور دوبیر کی مرسیہ گوئی نے اس پھن کو پروان چڑھا کر مقبولیت اور دمام بخشا یعنی آج بھی بہت سارے شائر بلخصوص ہمارا شیعہ اس طبقے سے واقع سے شائر جو ہے وہ مرسیہ کہتے ہیں مرسیہ اب زیادہ تر واقع کر بنا کے ساتھ ہی منصوب رہا ہے دوسرے لوگوں پر بہت شائروں نے مرسیہ لکھے ہیں تو انہیں شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے واقع کر بنا کے بیان جو بھی مرسیہ کسی عرشدار بائی بیٹے پر اقبال نے اپنی ماں پر کہا ہے حفیظ نے اپنی ایک دوست کی بیٹی کی موت پر کہا ہے غالب نے اپنے بیٹے کی موت پر کہا ہے ایسے جو مرسیہ ان کو شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے اب اس کی حید کیا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے تو یہ مسلس بھی ہوتی ہے مربع بھی ہوتی ہے مخمص بھی ہوتی ہے اور مسادس بھی ہوا کرتی ہے اور اس کے اشار کی کوئی تعداد مقرد نہیں ہے اس کے عجزہ میں کیا آتا ہے چہرہ سرپا رخصت آمد رجز جنگ شہدت بین اور دعا تو میں یہاں پر مقصر تعریف انتظار کراؤں گا تاکہ آپ کیا آت رہے گا چہرہ اس میں اس کو ساری قیفیت حسن جمال جو شائر پیش کرنی جا رہا ہے سرپا اس میں پرسنلٹی تشکھس اس ہیرو کا پیش کیا جاتا ہے رخصت اس میں وہ قیفیت بیان کی جاتی ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے آمد وہ حالت اور قیفیت جب وہ مائدن جنگ میں آتا ہے رجز جہاں پر وہ اپنے مخالف کو للکارتا ہے جنگ پھر جنگ شروع ہوتی ہے جنگ کا پھر جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ شہدت ہوتی ہے جب وہ شہید ہوتا ہے تو قدرتی اقرب آتے ہیں وہ بین کرتے ہیں اور آکر اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے تو اس طرح یہ مرسیہ آپ لکھیں یاد کریں کالی امتحان میں ہوتا ہے اور ٹینت میں بھی امتحان میں ہوتا ہے شکریہ جزاکواللہ